تو یہ میچ بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ ایک آس آر ٹو کے اوپر کھیلتے ہوئے آپ کا بھائی ون وی ٹو مارے گا ون وی تری مارے گا اور سپریز مارے گا ہیوی ہیوی اربیوں کو تو یہاں پہ میں لینڈ کرتا ہوں اور لینڈ کرنے کے بعد میں کہتا ہوں تھوڑی سی لوٹ کر لیتے ہیں اتنے میں باہر سے ایک بندہ آتا ہے اس کو ہم مارنے کی کوشش کرتا ہوں پریفائر میں لیکن وہ بھاگ کے دوسری اپارٹمنٹ میں چلے جاتا ہے اس کے علاوہ پھر میں یہاں پہ لوٹ کر رہا ہوتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد آگے کا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں ای 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 اللہ حبیبی کور میں پڑا ہیڈ شوٹ اس کو نوک کرنے کے بعد فورا میں اس کے پاس جاتا ہوں آل پہ مائک کرتا ہوں اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں لیکن یہ کوئی خاص رسپونس نہیں دیتا خیر اس کو مارنے کے بعد میں اس کی لوٹ کرتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد جب میں آگے جاؤں گا پھر آپ سین چیک کرنا یہاں پہ میں دوسرے اپارٹمنٹ میں جا رہا ہوتا ہوں کہ اچانک اندر سے مجھے فوٹ سٹیپ آتے ہیں فوٹ سٹیپ آنے کے وجہ سے میں یہاں پہ تھوڑا سا رکھتا ہوں اور میں ساؤنڈ لیتا ہوں تھوڑا سا اتنے میں لگتا ہی اپنے ٹیمیٹ سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے چل میں کلہ ہی پوش کرنا لیکن اس کی غلط فہم ہی ہوتی ہے یہاں پہ اس کے ٹیمیٹ آ جاتے ہیں ارے بھائی ایسے کیسے اپنے ٹیمیٹ کو بچانے آ رہے ہو اگلے کے پاس ایک آس آر ٹو ہے پتہ نہیں ہے تمہیں اس بندے کا آپ لوگ نام یاد رکھنا کیونکہ اس کا بہت بڑا کردار ہے آگے کیونکہ یہ بھائی صاحب بوٹ کو مارنے کے چکر میں اپنے پوری ایم او گوا چکے تھے خیر ان بھائی صاحب کو ہم فول کل کر کے ان کی لوٹ وغیرہ کر کے باہر جاتا ہوں اور بھگی شکی ڈونٹا ہوں کیونکہ یار آپ ملیٹری پیس پورا خالی ہو چکا تھا خیر مجھے بھگی مل جاتی ہے بھگی میں بیٹھنے کے بعد میں تھوڑا سا آگے کی طرف جاتا ہوں کیونکہ آیا اور وہاں پہ ڈروپ گیرا تھا ڈروپ کے بعد جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اس خطرے سے واپس مڑ جاتا ہوں کہ یار یہاں پہ کوئی کیمپ پر نہ لیٹا ہو کیونکہ مجھے تھوڑا بہت شک پاڑ رہا تھا یہاں پہ کوئی بندہ کیمپ کھا رہا ہے خر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور آگے پل کی طرف جاتا ہوں پل سے نکل کے میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے گولیوں کی آواز نہیں دے رہی ہوتی ہے میں اپنی بھگی کو اوپر ریج پہ لے جاتا ہوں اور اتنے میں چیک کرنا بھائی صاحب کے کام نام سے آپ لوگ پیچان گئوں گے یہ وہی بندہ تھا جو ملیٹری بیس میں آپ کے بھائی کے ہتھے چڑھا تھا خیر اس کے پاس جو کیڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مرتا نہیں ہے یہ بوٹ کو نوک کر کے وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے خیر اس کا کل میں چورا لیتا ہوں اس بندے کے دل کے اندر میں اتنا ڈر بیٹھ چکا تھا کیونکہ اس کو میں نے ملیٹری بیس کے اندر مارا تھا اور یہ کبھی پتھر کے پیچھے چھوپ رہا تھا کبھی گاز کے اندر لیٹ رہا تھا خیر یہاں پہ میں اپنی بھگی لاتا ہوں اور یہاں پہ پار کر کے میں درک کے پیچھے جاتا ہوں اس بندے کو نوک کرنے کے بعد اس کا فوراں پیچھے سے ٹی میٹ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بائی صاحب پہلے ہی باگ چکا ہوتا ہے اسکیپ کر جاتا ہے خیر اس کو میں چھوڑ کے موو آن گار دیتا ہوں آنگے ٹرپ کے اندر وہ والی ویپن ہوتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ سنیپر کلوزرین کے اندر مزا نہیں دیتی خیر اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں پاس ہوتی ہے فلیئر گن فلیئر گن کو میں یہاں پہ چلا دیتا ہوں انفورشنیٹی اس ڈرپ کے اندر بھی میری فیوریٹ گن یہ نہیں کہ گروزہ نہیں ہوتی خیر کام چلانا پڑتا ہے یو ایم پی اور ایم فور سکسٹین سے اتنے میں پیچھے پیچھے سے مجھے ہلکیل کے ٹیپ فائر آ رہی ہوتے ہیں پتہ نہیں کون مار رہا تھا خیر اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں اس کو بھی ہیوی قسم کا سپرے ملتا ہے اور بھائی صاحب ہم اس پر ڈائریک پوش مارتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی ٹیمیٹ ہوں گے کوئی یہاں پہ کیمپ کر رہے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس بندے کے پاس میں جانے کے بعد فوراں اس کو فل کل کر لیتا ہوں اور اس کے پاس بیڈی وغیرہ میں اٹھا لیتا ہوں واپس میں اسی جگہ پہ آتا ہوں جہاں پہ میں نے فلیئر گن منگوائی ہوتی ہے اور اتنے میں کوئی نہیں ہے دور سے پارڈ ہی ہوتی ہے مجھے سپریزر لگایا ہوتا ہے ایک بندے نے ان کے اوپر میں پوش کرتا ہوں یہ پہلے تو چار پانچ بندے ہوتے لیکن ان کے آپس میں جب فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر دو بندے مردار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ دو باقی ٹیمیٹ رہ جاتے ہیں ان کو میں کیسے لیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھنا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے یہ تو سبسکرائب ٹھوک دو